قبلیغ دینِ حق کی ہے صبح و شام کرنا اللہ اور نبی کے فرمان عام کرنا انسانیت کی حدمت انسانیت سے علفہ ہم فرض جانتے ہیں یہ سارے کام کرنا ایڈنیشنل اسلامی رساک سینٹر اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اتائب من الذنبک من لا ذنب له جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی شیطان قال شیطان کہنے لگا وعزتی کا یا رب تیری عزت کی قسم اے میرے رب لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم فی اجسادهم میں تیرے بندوں کو گمراک کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں گے اللہ رب العزت نے جواب دیا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لہم استغفرونے مجھے میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بی دعوة لیسا فيها اسم ولا قطیعت رحم الا اعطاہ اللہ ایاه اما ان یعجل له دعوت و اما ان یصرف عنه من السوء مثلہ و اما ان یدخرها له فی الاخر بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرتا ہے گناہ کی دعا نہیں ہے قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ رب العزت تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں یا اس سے مسئیبت کو ٹال دیتے ہیں یا اس کے قیامت کے دن کے لیے زخیرہ کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطی فإن هو فإن ندم وستغفر اللہ منها القاها وإلا کتبت واحدا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ کتنی رحمت کا معاملہ کیا وہ فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو آرڈر دیا ہے ان صاحب الشمال لیرفع القلم ست ساعات میرے فرشتے چھے گھڑیوں تک تم نے گناہ لکھنا نہیں میرے بندے سے بھول ہو گئی چھے گھڑیوں تک اس کا انتظار کرو فإن ندم اگر چھے گھڑیوں کے اندر اندر یہ شرمندہ ہو جائے وَاسْتَوْفَرَ اللَّهَ مِنْهَا اور اس گناہ سے اس نے اللہ سے طوبہ کر لی القاها میرے فرشتے اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں میں اس کو معاف کر دیتا اور اگر چھے گھڑیوں میں بھی پلٹ کے میری طرف نہیں آتا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدًا تو پھر اس کا ایک گناہ لکھ دیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق اس کو انعامات سے نوازتا ہوں اگر خیر کی امید رکھے تو میں خیر ہی عطا کرتا ہوں اگر وہ شر کے جذبات رکھتا ہے تو اس کو خیر کیسے ملے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیثِ قدسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اَنَمَا عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَا میری رحمت میرے بندے کے ساتھ ہوتی ہے اس کی ہونٹ حرکت میں آتے ہیں میری رحمت اس پر نازل ہو جاتی ہے وہ میرے سامنے ہاتھ پھلائے تو صحیح اِنَّ اللَّهَ يَبْسُطْ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَارِ وَيَبْسُطْ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِعُ النَّهَارِ اللہ رب العزت رات کو ہاتھ پھلاتے ہیں کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا میں اسے معاف کروں دن کو ہاتھ پھلاتے ہیں کوئی ہے جو رات کی طریقی کے دھوکے میں آکے گناہ کر بیٹھا میں اسے معاف کر دیتا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبتن نصو سچی توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں ان شرائط کی روشنی میں اپنی توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاہوں اور لغزشوں سے درگزر فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں